اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے جنہاں میں بھی ففٹی ففٹی ٹھیک ہوں بس آواز کو آپ کو جھلنا پڑے گا تقریباً سات منٹ کے لیے ٹھیک ہے بس آواز نہیں ٹھیک بخار بھی ہلکہ ہلکہ سا ہے لیکن جی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا بس تھان لیا ہے کہ چھٹی نہیں کرنی اللہ نہ چھٹی کروائے تو اپنا کام پروپر طریقے سے انجام دینا ہے کیونکہ پہلے بھی نا میں بڑے اچھے اچھے ویورس ہے جو میرے دو ماہ کی چھٹی کرنے سے نا بس ادھر ادھر چلے گے اور وہ کہتے ہیں نا پنچھی جب اڑ جاتے ہیں تو پھر واپس نہیں آتے تو وہ واپس نہیں ہے لیکن بہت سے ماشاءاللہ ان کے بدلے میں مجھے بہت اچھے اچھے نیو فرینڈز مل گئے جو بھی تک میری ویڈیو واش کرتے ہیں اچھے یہ نا اوپر والا روم ہے اور اس کو کبارخانہ سمجھ لیں اس کو سٹور روم سمجھ لیں جو کہ بہت تھرڈ فلور پہ ہونے کی وجہ سے نا بہت کم یوز میں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے نا بس میری نا یہ سمجھ لیں ہاتھوں سے نا نکل جاتا ہے صفائی کی وجہ سے میں نہیں صفائی کر سکتی گرمی بہت شدید ہوتی ہے اور ایک بچوں کی چھٹیوں کی وجہ سے نا ویسے ہی آپ کو پتہ اتنی مصروفیت ہوتی ہے نا کہ جو چیز پھر نہیں استعمال میں آ رہی نے بندہ کہہ دیتا ہے اچھا آج نہیں تھے کل میں کاری لاؤں گی دائننگ ٹیبل میں نے اوپر رکھ دیا تھا جو کہ پہلے ٹی وی لاؤنج میں پڑا ہوتا تھا وجہ یہ ہے کہ بچے نا بیٹھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ کے تھاگے تھے وہ کہے تھے نہیں بچے عمومن یا لیٹ کے ٹی وی دیکھتے ہیں یا بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو دائننگ ٹیبل پہ تو اکڑ کے بیٹھنا بڑھتا تھا تو پھر میں نے بچوں کی سہولت دیکھی میں کہا نہیں چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں عمرہ نے تکی ہیں نا میں سکنے پاتا ہے تو پھر جڈانی ٹیبل میں نے اوپر رکھ دیا ہے یہ ششکیں جو ہیں نا رمضان میں میں کرتی ہوتی ہوں پھر ایڈرسٹ کہہ لیں گے یہاں میں نے بلیک پیپر چکن میں آ لیا تھا اچھا طبیعت خراب میں بنا ماں کو سکون نہیں آتا بچوں کی خاتے نہ ماں نے اٹھنا ہی ہوتا اور اٹھنا ہی پڑتا ہے اچھا یہاں میں کھانا کھا رہی تھی اور مجھے نا بالکل فیل نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کھا رہی ہوں میری بیٹی دیکھتی ہے انجی اور ابراہیم کا نا ولوگ تو اس کی کہیں ایک بکری تھی تو اس کو نا یہی مسئلہ تھا کہ اس کو نا فیل نہیں ہو رہا وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی تو اس نے اسے مرچے کھلائی تو میں نے بات کی مجھے نا ٹیسٹ ہی فیل ہو رہا تو کہتی ہے ماما آپ بھی نا مرچے کھا لیں وہ انجی نے نا اپنی بکری کو مرچے کھلائی تھی پتہ نہیں کیا نام ہے اس کی بکری کا تو کینڈی ہاں اس کو مرچے کھلائی تھی تو جناب آپ بھی مرچے کھا لیں لو جی میری بیٹی نے نا مجھے بکری سے تشبیح دے دی اچھا ویسے ہوتا یہ ہے نزلہ زکام ہونا تو دل کرتا ہے کوئی سپائسی چیز کھائیں جس سے نا وہ ایک دم سے نا ٹیسٹ والی حص واپس آجائے جو نا کہیں کھو جاتی ہیں جی چیزیں میں نے ارینج کر دی نہیں اس کے بعد میں فرشت ہو رہی تھی اچھا یہاں نا میں ایک بات کروں کہ میری ایک سسٹر نا بڑی اچھی سی وہ میرے ولاغ دیکھتی ہے انہوں نے مجھے نا کھلکا کہ آپ کو نا بلیک کلر یا بلیک سوٹ زیادہ پسند ہے تو نئی سسٹر کس کو پسند ہوتا ہے بس جو آویلیبل ہوتے ہیں میں وہی پہن لیتی مجھ سے نا پتہ کیا ولاغ بناتے ہوئے نا کپڑے چینج نہیں ہوتے ایک گرمی اتنی شدید ہوتی ہے نا میرا دل یہی کار رہا ہوتا ہے اچھا نیا کپڑا پہننا تو مجھے لگتا ہے کہ خراب ہو جائے گا تو میں نا پھر اس لیے صفائیاں صفائیاں میں نے کرنی ہوتی ہے تو پھر جو گھر کے کپڑے ہیں نا میں وہی پہن لیتی ہوں تین دو میرے سوٹ ہیں ٹھیک ہے جناب نا زیادہ کپڑے بناتی نہیں ہے ایک وقت تھا جب بڑے کپڑے بنائے اس کے بعد پھر ایک فیز ایسا آیا ہے کہ دل اٹھ گیا ہر چیز سے تو ابھی نا بس وہی فیز یعنی فیز وہ نہیں چاڑا لیکن عادت پڑ گیا ہے اب بہت کم کپڑے بناتی ہو ایک کمنٹ مجھے اور آیا انہوں نے مجھے کہا کہ میں تھرٹی ایئر کی ہوں تو نا میری لائف بڑی ڈس آرگنائز ہے تو کیا میں اپنی لائف کو آرگنائز کر سکتی ہوں تو میں ان کو کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو لائف اگر ڈس آرگنائز ہے تو کوئی اتنا ایسیو نہیں ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا ہو ہی جاتا ہے ٹھیک ہے کہ ماں کی پہلی پیورٹی اس کے بچے ہوتے ہیں تو ماں سب سے پہلے اپنے بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور بچوں نے بیمار سے مار بھی ہو جانا ہوتا ہے تو لیکن بہرحال آپ پروپر کوشش کریں کہ آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس فالو کریں یعنی کہ آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں پہلے سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کی کبرٹ جب بچے سو رہے ہوں اگر بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں تو بچے سو رہے ہوں آپ اپنی کبرٹ سے شروع کریں اپنی کبرٹ آرگنائز کریں اپنا روم آرگنائز کریں بیٹ شیٹ کو آپ دوسرے تیسے دن چینج کریں اس کے بعد آپ اپنے کچن میں جائیں اس کو ڈسکارڈ کریں انہیں روز کا ایک کبرٹ رکھ لیں کہ آج میں نے اس کبرٹ کو آرگنائز کرنا ہے اور جو فالتو چیزیں ہیں انہیں ڈسکارڈ کرنا ہے میں بھی ایسے ہی چھوٹے چھوٹی حصول جو ہے نا زندگی کہ وہ ہی فالو کرتی تھی تو اور جب آپ کپڑے واش کریں تو ہم ہوتا ہے نا کبھی کبھی سستی میں تھکاوت میں رکھ دیتے ہیں کہ اچھا جی آج نہیں تو کل فولڈ کر لیں گے لیکن جیسے ہی کپڑے سو جائیں آپ فولڈ کر لیں اچھا یہ نا میں آپ کو ریالیٹی بتاؤں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ نا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو ماں بھی تھک جاتی ہیں جینی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی تو پھر وہ خود ہی کہتی ہے اچھا آج کر لیں گے اچھا بھی کر لیتے ہیں تو اس میں نا کام لٹک جاتا ہے تو یہ کرنے کے لیے بڑی حمد چاہیے ہوتی ہے تو آپ پریشان نہ ہو چھوٹے چھوٹے سٹیپ چھوٹے چھوٹے اصول اپنائیں آج میں نے یہ چیز کرنی ہے آج میں نے یہ چیز کرنی ہے بٹن میں نے اسی ٹائم واش کر کے رکھنے ہے گندے بٹن نہیں رکھنے کچن کی شیلف کو ساف رکھنے اپنے آپ کو بھی ساف رکھنے بچے کو بھی دیکھنے اور میں نے ہر چیز کو اگر آپ یہ عادت اپنا لیں کہ آپ نے ہر چیز کو اس کی پروپر جگہ پر رکھنے تاکہ آپ ڈھونڈ رہیں کہ جھنجڑ سے بچے جائیں اور جیسے ہی آپ کا بچے تھوڑا سا لیٹے یا بچے یا آپ کو فری ٹائم ملے ٹھیک ہے فری ٹائم بھی تو کبھی نہ کبھی تو ملی جاتا ہے اس میں آپ اپنی بہت سی چیزوں کو ارگنائز کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ یہ کلپ تھوڑے دن پہلے کپڑے دھو رہی تھی تو میں ان کے چلنجی ویڈیو لمبی کرنے کے لیے اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں تو جناب سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز ضرور کہوں گی کہ ارگنائز لائف کے لیے ذہن سکون بہت ضروری ہے اور ذہن سکون صرف نماز اور قرآن پاک سے ملتا ہے آپ نماز اور قرآن پاک پڑھیں آپ کو ذہنی سکون آ گیا تو آپ کی لائف خود بخود ارگنائز ہو جائے گی یہ میرے ساتھ ہوا ہے یہ میں نے کیا ہے تو میری ماشاءاللہ لائف بلکل ٹھیک ہے کبھی کبھی میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں نا جیسے آج میں ہی طبیعت خراب تھی کوئی نہ کوئی چیز گری جا رہی تھی کیونکہ نا مجھے گبراہت ایک دم سے فیل ہونا شروع ہو جاتی تھی تو دودھ گر گیا اگر میں اس کو ایسی پڑھا رہنے دیتی تو زیادہ میس کریئٹ ہوتا شیلف گندی لگتی تو میں نے اسی ٹائم صاف کر لیا ایسے چیزیں بہت سی ہیں لیکن میں آپ کو انسان اپنی لائف کے اس سے بتا سکتا ہے اب مجھے نہیں پتا تو میں صرف آپ کو اتنا ہی گائیڈ کروں گی کہ چھوٹے چھوٹے سے صول اپنا ہے کوئی بھی چیز impossible نہیں ہے ہر چیز possible ہے انسان کے اپنے ہینڈ میں ہے میرا دل کرتا ہے میں وہ کبھی ہے وہ بانجھوں وہ کوریا نہیں ساؤتھ افریقہ کا اچھا یہ چائے میں کسی نے کہا سٹینر رکھ دیں تو چائے اُبلتی نہیں سٹینر گرم ہو جاتی ہے تو ہاتھ سار جند ہے تو اس تو بہتر ہے